اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے خیاریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس ایسٹے ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی بیوٹیفل ویڈیو ہوگی اور بہت ہی بیوٹیفل ویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ پلاتز فرسیل ہوں گے ان لوگیشن کے اوپر جائیں گے جس لوگیشن کے اوپر پلاتز ہوں گے اس میں اسپیشلی ون کنال سیکٹر سی سی ٹو اور اس کے بعد ہم آگے جو سیکٹر ہیں سیکٹر ایف ہے ہائٹ لوگیشن اس کے بعد سیکٹر این ہے تو وہاں سے بھی آپ کو بہت ہی بیوٹیفل ویوز ملتے ہیں تو موسم بہت ہی شاندار ہے وینٹرز کی سٹارٹنگ ہے تقریباً آلموسٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور موسم آپ کے سامنے بہت ہی زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں سارا ویو یہ بسیکلی اربن بلیوارٹ سیکٹرے ہیں اور جو لوگ تو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو آئیڈیا خود ان کو تو بہت ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کس لوکیشن پر جا رہا ہوں لیکن جو نئے لوگ فرس ٹیم ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا بہر انکلیو کو سرچ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ایڈیشنل انفرمیشن ہوتی ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ جامعہ مسجد ہے یہاں پہ اس طرح سے آگے ٹرفیلکر سکوائر اور میرے لیفٹ سائٹ پہ یہ زم مال کمرشل ایریا اور اس طرح سے آگے کمرشل ایب نہیں ہوا جائے گا لیفٹ سائٹ پہ اور آگے مین آپ کی کمرشل مارکیٹ ہے تو ہم بیسیکلی سب سے پہلے سی ٹو میں جائیں گے وہاں پہ ایک ون کنال کا پلوٹ ہے آپ وہ لوکیشن دیکھتے ہیں اور اس پلوٹ کی لوکیشن سے کونسے ویو آپ کو ملتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد سیکٹر سی میں جائیں گے سپیشلی روڈ ون اور اس کے بعد ہم جو ہل ٹاپ روڈ ہے اس کے اوپر ایک دو کنال کا پلوٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور وہاں سے بھی بہت شاندار ویو آپ کو ملیں گے تو سراؤنڈنگ میں کافی کلاوڈز ہیں اور آج شام تک جو فورکاسٹنگ ہے وہ بارش کی ہے کل سے موسم کلیر ہو جائے گا تو یہ سارا ٹرفیلگٹ سکوئر کا اریہ تھا تو ہم چلتے ہیں اپلوٹ کی لوکیشن پہ میں چاہوں گا کہ ویڈیو کی جو لیند ہے وہ کم سے کم ہو میری ڈسکریشن کم سے کم ہو لیکن بیسیک جو اپلوٹ کی لوکیشن ہے وہ میں آپ کو میکسیمم دکھا سکوں تو چلتے ہیں پلوٹ سائٹ پہ یہ آپ کا مین چوک ہے جو کہ سٹارٹنگ میں ہے اسی سائٹ پہ ہے اور یہاں سے آپ رائٹ لیفٹ آگے جہاں بھی جانا ہے آپ جاتے ہیں اور یہ روڈ ایٹ ہے جو کہ آپ فالو کرتے ہیں آگے آنے کے لیے سی ٹو ہے سی تری ہے سی وان ہے ہیڈ آفیس ہے اور اس کے آگے جتنے بھی سیکٹرز ہیں تو اس سائٹ سے آپ آگے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ روڈز کا ویو بھی دے رہا ہوں تھوڑا جا کے جائیں گے تو آپ رائٹ سائٹ پہ ٹرن کریں گے سیٹریٹ سکسٹین اے ہے اسے آگے روڈ فائیو بھی ہے تو یہ دونوں سائٹ سیکٹرز سی ٹو کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں اور روڈ فائیو بھی سے آپ سی تری کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو یہ سٹریٹ ہے سیدھا ہم جائیں گے اور آگے پلوڈ کی لوکیشن پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے پلوڈ کی لوکیشن ہم دیکھتے ہیں سٹے ویڈ اس یہ آگے تھوڑا سا ہائٹڈ ایریہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور سٹریٹ سٹریٹ سکسٹین اے ہے تو آگے جا کے یہ سکسٹین بھی بن جاتی ہے بسیکلی ایک ہی سٹریٹ ہے اور ایک ہی اس کی ویتھ ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ کمرشل اے ریا ہے یہاں سے سٹریٹ سکسٹین بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہوس بندر ہے اس کے ساتھ آگے آپ کو پلوڈ مل جاتا ہے فر سیل اور میں یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں کہ نیچے اتر کے آپ کو پراپر ویڈیو دکھا سکوں تھوڑا سا فرنٹ ایریا بھی دیکھ لیتے ہیں اور واپسی بھی میں گاڑی وہاں پارکنگ کرتا ہوں اور یہ سارا اس طرح سے لوکیشن ہے اور گاڑی کے اندر سے آپ کو سارے ویو مل جائیں گے یہ سامنے ڈیڈ اینڈ سٹریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی یہ ہوسز بنے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ سامنے کے ایریا بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیسیکلی بولی ورڈ کٹیگری ہے اور سٹریٹ سکسٹین فیٹ وائیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آپ کو سامنے جو ایریا ہے مرگلہ ہلز اس کا ویو یہاں سے ملتا ہے مرگلہ ہلز کا ویو آپ کو یہاں سے ملے گا یہ بیسیکلی اس کا فرنٹ ایریا سارا یہ سامنے بھی ہوس بنا ہوا ہے اور سامنے آپ دیکھئے تو بلکل کلاوڈز آپ کو یہ دیکھیں بلکل ہلز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلکل نیچے آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہلز اس میں بلکل مکس ہیں جو کہ آگے آپ دیکھ سکیں گے فل ہائٹ سے اور بہت ہی بیوٹی فل آپ کو لوکیشن لگے گی اور یہ رائٹ سائٹ پہ یہ جو ہوس بند رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اور یہ لوکیشن میں آپ کو اگزیکٹ دکھا رہا ہوں بسکلی باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو میں گاڑی کے اندر سے آپ کو یہ سارا جس کا ویو دے رہا ہوں اور اس طرح سے یہ سامنے پلوٹ کا آریا سارا تو لوکیشن کمپیٹیوٹیوٹی تھوڑی سی ہائٹڈ ہے آگے بھی آبادی ہے ہوس کمپلیٹ ہے گھر بنے ہوئے ہیں اور مین گیٹ سے بالکل پاس ہے اور یہ آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے فار سیل اس میں پوزیشن چارجز اور کٹیگری چارجز کیونکہ یہ بلوٹ کٹیگری ہے تو یہ چارجز آپ کو پیڈ ملتے ہیں تو اس میں پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز پیڈ ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی وائٹ سی ٹریٹ ہے اور آگے لوگ رہ رہے ہیں آبادی ہے تو یہ فائنل پرائس ڈیمارڈ آپ کو نہیں بتا رہا فل اینڈ فائنل پرائس اس کی آپ کو ملے گی تین کروڑ اور یہ کنفرم پلوٹ آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اب ہم جائیں گے آگے سیکٹر سی میں وہاں پہ پلوٹ ایک آپ کو دکھاتے ہیں پلوٹ تو تقریبا ہر سیکٹر میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن جو لوکیشن وائز اچھے پلوٹ ہیں وہ آپ کو جسٹ میں دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مین چیز کہ اس اچھے موسم میں آپ تھوڑا سا بہریہ کا ویو بھی لے سکیں ہلز ویو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بہریہ انکلیو کیسی سوسائیٹی ہے کیسی لوکیشن ہے اور اسپیشلی جب بارش ہو رہی ہو کلاوڈز ہوں تو کیسا انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے تو مین مقصد اس ویڈیو میں آپ کو وہ دکھانا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ کلاوڈز فار سیل ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھا جائیں گے اب دیکھیں آگے سارا سیکٹر سی ڈاؤن ہے یہ آگے سارا سیکٹر سی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تھوڑی ہائٹڈ ایریہ ہے ہائٹڈ لوکیشن ہے آگے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا ایریہ اور سامنے سارا یہ سیکٹر سی کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ واکنگ ٹریکس بھی ہیں جسٹ میں آپ کو یہاں سے شو کرتا ہوں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں چھوٹ اصا پارک ہے اور سائٹ پہ واکنگ ٹریکس ہیں اور یہ بھی ایک بہت اچھی فیسیلٹی ہے یہاں پہ سی ٹو سیکٹر میں اور ایک پلوٹ یہ سامنے آپ کو مل جائے گا کارنر کا پلوٹ ہے یہ سامنے یہ کارنر کا پلوٹ کر کے ساتھ آگے اور یہ گھڑی آ رہی ہے تو اس کے برکل ساتھ آپ کو کارنر کا پلوٹ مل جائے گا تو یہ بھی بہت زبردست پلوٹ ہے اور اس کی پرائس جو مالک ہے وہ چار کروڑ پلس کہتے ہیں اور یہ بھی بلکل واکنگ ٹریک اور چھوٹے سا پارک ہے اس کے پاس ہے اور دونوں سائٹ سے ایک سیس ہے سیدھا جائیں گے تو روڑ فائیل بی پہ چلے جائیں گے اور اس سائٹ سے سیٹرلیٹ سکسٹین اے ہے اور دونوں سائٹ سے آپ آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آگے سیکٹر سی میں سٹے ویڈ اس یہ سامنے روڈ ایٹ اور سیکٹر سی کے ایریہ ہے سامنے دو دو کنال کے پلوٹس ہیں ہوسز ہیں تو یہاں سے ہم رائٹ ان کریں گے اور روڈ ون پہ بسیکلی آپ دونوں سائٹ پہ جا سکتے ہیں لیکن میں رائٹ سائٹ کو فالو کروں گا روڈ فائیو کو روڈ فائیو اے اور فائیو کو فالو کریں گے اور آگے ہسپٹل سائٹ سے روڈ ون کی طرف چلے جائیں گے اور سائسہ آپ کو تھوڑا سا یہ سیکٹر سی کا رینی ویو مل جائے گا بارش کے اندر سیکٹر سی کی لک کیسی ہے سیٹریٹس کیسی ہیں گرینری کیسی ہے کیونکہ پہل سے ہرموسٹ بارش ہو رہی ہے تو کافی ایریہ نیٹ انڈ کلین ہو چکا ہے اور ہلکی ہلکی ڈریزلنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بھی کام کہہ سکتے ہیں بلکل ہی ہلکا ہلکا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں فوارا جیسے سپریے کرتے ہیں فصلوں کے اوپر تو بلکل بریق سی شاور ہوتا ہے بریق ساتھ اسی طرح کا آپ کو یہ فیل ہوگا اور یہ سارا سیکٹر سی روڈ فائیو پراپر ڈیویلپ ایریہ بہت ریئر پلوٹس کھا لی ہیں اور لوکیشن بہت ہی زبردست آئیڈیل لوکیشن فار لیونگ اور یہاں پہ ساری ایلیٹ کلاس ہے ون کنال ٹو کنال اور فور کنال کے پلوٹس ہیں اور جو میکسیمم پورشن ہے وہ یہاں پہ ون کنال اور اس کے بعد ٹو کنال اور پھر لیمٹیڈ پلوٹس فور کنال کے یہاں سے آپ لیفٹ جائیں گے تو سامنے زو ہے انکلیو ایونیو ہے لیکن ہم روڈ فائیو کو فالو کر لیتے ہیں یہ روڈ فائیو ہے ہسپٹل کے ساتھ ساتھ رائٹ سائیڈ پہ مسجد ہے اور سٹریٹ سیدھا جائیں گے سرٹریٹ ون میں تو آگے میوزیکل پارک بھی آتا ہے اور جو کہ بہت ہی بیوٹیفل لوکیشن ہے اس کا بھی ایک میں رینیویو لکھ دوں گا اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ہسپٹل ہے تو یہاں بھی جو ونڈوز ہیں کلاسز ہیں انسٹال ہو رہے ہیں فنشنگ کا کام سٹارٹ ہے تو امید کیا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ امید ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر کام پراپر سپیڈ کے ساتھ یہ سٹارٹ رکھتے ہیں یہ سیکٹسی یہاں پہ ریٹس آپ لوگ جانتے ہیں اگر کوئی نئے لوگ ویڈیو کے اوپر ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں ان کے لیے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً پین کروڑ بیس پچیس مینیمم ریٹ ہے اور میکسیمم چار کروڑ ہے اور یہاں پہ میرے پاس دو اپشن ہے میں اس اپشن کا فالو کرتا ہوں سٹریٹ ون سامنے سٹریٹ الیون آئے گی سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ اس میں بھی آپ کو پلوٹ فار سیل مل جاتا ہے تین کروڑ پچیس لاک پرائس ہے جیسے انٹر ہوں گے تو لیفٹ سائٹ پہ پلوٹ آئے گا اور بہت اچھل پیشن ہے یہ نیر زو ہے مین مارکی ٹاپ کی انکلیو ایونیم پاس ہے ہسپٹل پاس ہے آگے پارک پاس ہے تو بہت ہی پرائم لوگیشن ہے سیکٹر سی اور اسپیشلی یہ سٹریٹ 11, 10, 9 اس طرح سٹریٹ 1 پھرو آؤٹ یہ سٹریٹ 9 پارک کا ویو میں آپ کو تھوڑا سا آگے سے دیتا ہوں یہ سٹریٹ پارکنگ ہے اور پھر روڈ 1 پہ پلوٹ ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے لیکن میں تھوڑا سا پارک آپ کو ایک ویو دیتا ہوں یہاں سے یہ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ پارکنگ اس طرح سے سارا دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی بیوٹی فل پارک ہے یہ اور سٹنگ کے لیے ایکسرسائز کے لیے واہ کے لیے بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے مثل میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ساری لوکیشن ہے سیکٹر سی کا پارک ہوفولی آپ کو لوکیشن بہت ہی پسند آئے گی اور باقی سیل پر جیس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ کو انٹیکٹ کر رہی سکتے ہیں یہاں سے سامنے ہم جائیں گے روڈ 1 بلکل پاس ہی ہے ہائٹڈ لوکیشن ہے سیکٹر سی لیفٹ سائیڈ پر پلوٹ آئے گا اور یہاں سے چونکہ سامنے گھر نہیں ہے تو آپ کو یہ مرگلا ویو بھی سامنے سے نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے ہم لیفٹ ان کرتے ہیں اور پلوٹ کی لوکیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گھر کا نمبر میرا خیال نہیں لگا ہوا اسی لائن میں بلکل پلوٹ ہے بسیکلی میں نمبر بلکہ میپ چیک کر لیتا ہوں آپ یہ پورا ویو لے سکتے ہیں روڈ 1 کا یہ بلوٹ لیفٹ سائیڈ پر آئے گا میرے یہ لیفٹ سائیڈ پر پلوٹ ہے اور پارک ہے بلکل پاس ہے اور اس کا جو ویو ہے وہ میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں بسیکلی یہ آگے تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن یہ پیچھے تھوڑا سا ہائٹڈ ایریا ہے بلوٹ تھوڑا پیچھے آتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سامنے جو روائل اینڈ ریزیڈنسی کی سامنے روائل اینڈ ریزیڈنسی کی امارت ہے اس سائیڈ سے اس نے ویو بلوک کیا ہوا ہے لیکن اس بلوڑ کے سامنے یہ امارت نہیں آتی اور وہاں کا جو فرس فلور ہوگا آپ کا وہاں سے آپ ویو لے سکتے ہیں اور ٹاپ روف سے لے سکیں گے کیونکہ جو فرس فلور ہے آپ کا گرانڈ فلور جو ہے وہ آپ کا یہ جو آپ کا سامنے کمرشل ایریا ہے وہ سکتا ہے یہ اس کو کور کر لے لیکن جو آپ کا فرس فلور کا ایریا مطلب اوپر جو بھی آپ کی اکاموڈیشن ہے بیڈز ہیں ٹیوی لانج ہیں وہاں سے آپ فرنٹ ایریا دیکھ سکیں گے لیکن سامنے گھر آ جائیں گے تو آپ کا جو ویو اصل میں بنے گا وہ بنے گا ٹاپ روف سے اور بہت ہی اچھا موسم ہے میں تھوڑا آگے سے آپ کو ویو دیتا ہوں زبردست لوکیشن یہاں سے آپ کو بیوٹیفل ویو میں دکھاتا ہوں کلاوڈز بہت ہی نیچے سٹیمپ آئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو میں کلاوڈز دکھاتا ہوں یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے گا کافی نیچے سطا کے اوپر ہیں کلاوڈز یہ دیکھیں سٹک ہوئے ہیں یہ سارا ویو ہے یہاں سے آپ کو جب آپ لائف دیکھیں گے تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کو پلاوڈز کی مکسنگ ملتی ہے اب میں آگے آپ کو لے کے چلوں گا اور یہ ہن سے گزرتے ہیں آگے بلکہ سٹریٹ ون سے گزر جاتے ہیں یہ پلاوڈ جو ہاؤس بنا ہوئے سامنے لیفٹ سائیڈ پہ اسی کے ساتھ ہی آگے پلاوڈز آپ کو ملتا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے 375 3 کروڑ بلکہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی پارک ہے تو بہت ہی اچھے لوکیشن کا پلاوڈ ہے اگر کوئی اچھے لوکیشن کا پلاوڈ تلاش کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے اس کے علاوہ ٹو کنال کے آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے روڈ فور لین ون تو وہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو جاتے ہوئے وہ بھی دکھا سکوں باقی میرا مین ٹارگٹ سیکٹ ریف ہوگا سیکٹ ریٹ ایٹ اور سیکٹ ریٹ نائن اور اس کے بعد سیکٹر این کا تھوڑا سا ویو لیں گے اور وہاں پہ جو پلاوڈز ہیں یہ ان کی جو لوکیشن ہے آٹھ مرلے کی وہ دیکھ لیں گے تو مین جو تیم ہے ویڈیو کا آپ کو اس خوبصورت موسم کے اندر بہرین کلیو کا وزٹ کروانا ہے اور کچھ پلاوڈز فار سیل کی لوکیشن بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ لیفٹ ٹرن کریں گے ہل ٹاپ روڈ پہ چلے جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو آگے انکلیو ایب نہیں ہو زو سائیڈ پہ چلے جائیں گے یہ سامنے آپ جو ہاؤس دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اوپر جو ٹاپ ہل ہے یہ لین فور ہے بسیکلی تو کنال کی اور یہاں سے اگر لیفٹ میں جاؤں گا جس کو میں نے فالو کر کے آگے جانا ہے تو یہ ہل ٹاپ روڈ ہے بسیکلی لیفٹ سائیڈ پہ ہل ٹاپ روڈ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ روڈ فور لین ون تو رائٹ سائیڈ کے آریا فل ہائٹڈ یہ ہاؤس بھی سامنے سٹارٹ ہو چکا ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو یہاں سے آپ کو بہت شاندار ویو ملیں گے لارڈ میرے خیال میں آکے جا کے رائٹ سائیڈ پہ آئے گا میں میپ چیک کر کے آپ کو اس کے ایک سیکٹ لوکیشن پہ لے جاتا ہوں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ بلوٹ آئے گا بسیکلی زیادہ آگے نہیں ہے کیونکہ پچیس کورنر ہے تو میرے رائٹ سائیڈ پہ بلوٹ ہے بسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھانا چاہوں گا چلیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بالکہ یہ آگے کٹ ہے تو یہاں سے میں ریورس کرتا ہوں اور بہت ہی بیوٹیفل لوکیشن سب سے جو ٹاپ ہائٹڈ لوکیشن ہے یہ روڈ روڈ فور لین ون ہے اور یہاں سے آپ کو بہت ہی شاندار ویو ملے گا ساتھ میں کچھ پکس بھی لے لیتا ہوں یہ دیکھئے گا سامنے سارا مرگلا ہیل ویو ہے بہت بیوٹیفل لوکیشن اور یہ سب سے ٹاپ ہائٹڈ لوکیشن ہے روڈ فور لین ون اور یہاں بھی آپ کو دو کنال کا پلوڈ مل جاتا ہے یہ بیک مرگلا آپ ٹی وی لانچ سے بیٹروم سے ویو انجوائے کر سکتے ہیں پورا سیکٹر کا ویو لے سکتے ہیں یہ سامنے سارا سیکٹر سی ہے آگے سیکٹر اے ہے اور یہ سامنے پلوٹ آئے گا یہ جو لوکیشن ہے یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ اور یہاں سے آگے ہلٹاپ روڈ ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سے تھوڑا ڈاؤن ہے نیچے ہے لیکن اگر آپ سی کو کمپیر کرتے ہیں ون کنال کو تو اس کے مقابلے میں وہ ہائٹ کے اوپر ہے یہ سامنے سارا سیکٹر سی کا ویو ہے اور میرے یہ رائٹ سائٹ پہ ہاؤس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیفنیٹلی یہ راکس ہیں کٹنگ ہیں اور کافی مشکل ہیں اور میرے لیفٹ سائٹ پہ بھی راکس ہی ہیں بسیکلی یہ ہل سائٹ ہے تو یہ لوکیشن تھی ٹوکنال پلوٹ کی اور اس کے اگر ہم پرائس کے بات کریں تو پرائس یہاں پہ نورملی سات کروڑ سے اوپر ملتی ہے آپ کو سات کروڑ پچاس اس کے ڈیمانڈ ہے اور یہ سامنے ہلٹاپ روڈ باقی آفر آپ دے سکتے ہیں آفر دیں گے تو دیفنیٹلی پرائس نگوشیٹ ہوتی ہے اور باقی ڈیمانڈ تو ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے تو بہت ہی بیوٹیفل یہاں پہ ہاؤسز ہیں اسپیشلی ٹوکنال کے اور ہر ایک نے اپنے حساب سے بہت ہی شاندار یہاں پہ ڈیزائن بنائے ہیں اور یہ ہلٹاپ روڈ اور سامنے کی جو ہلز ہیں وہ بالکل کلاوڈز کے اندر مکس ہیں اسٹیمپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر موسم کلیر ہوگا تو سامنے آپ کو مری ہلز نظر آئیں گی لیکن سیکٹرین سے اور سیکٹر ایف سے آپ کو بہت ہی شاندار ویو ملنے والے ہیں جو کہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ سامنے فور کنال کی لین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر وہاں پہ نیر کمپلیشن ہے اور یہ سامنے فور کنال کے پلوڈز ہیں یہ سی ون کی طرف ہم آگے ہیں یہ بسیکلی لینک روڈ ہے جو کہ آگے ایونیون ون کو ٹچ کرے گا جو کہ آپ مین گیٹ سے روڈ ایٹ سے آتے ہیں سی ون سے ہوتے ہوئے آگے ہیڈ آفیس کی طرف تو یہ بسیکلی وہ لوکیشن ہے یہ سارا رائٹ سیڈ پہ سی ون اور لیفٹ سیڈ پہ بھی سی ون تو چلتے ہیں سیکٹر ایف ہائٹ لوکیشن پہ اور وہاں پہ ایک دو پلوٹ فر سیل ہیں سیٹریٹ ایٹ ہے سیٹریٹ نائن ہے ان کی لوکیشن دیکھتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ویو آپ کو ملتے ہیں سی ویدیو سی ویدیو